بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی محمد رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین میٹرک اور نائند کے سلانہ امتحانات شروع ہیں بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں انتظامات کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں نیکل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر کے بہت سی امتحانی مراکت پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں بورڈ انتظامیان چیئرمین اور کنٹرولر کی جانب سے اوورال پوزیشن کیا ہے ایک ماہر ایڈوکیشن اس کے حوالے سے میں ان کا پوائنٹ او بیو لوں گا مزفر خان بلوچ ہیں جو کہ میکم ایڈوکیشن سے ریٹائیڈ ہیں اور بیروکریسی میں ان کا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اوورال نائند اور میٹرک کے جو انتظامات ہیں ڈیوٹیوں کی تقسیم سے لے کر امتحانی مراکت تک سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کی ایک پالیسی ہے چیف میریٹر صاحب نے میں اعلان کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی کرپشن ہوگی اس کو روکا جائے گا اور آپ نے بات کی ہے نائندھ ٹیندھ کے اگزائم کے حوالے سے تو اوورال پوزیشن ماشاءاللہ بڑی بہترین ہے کنٹرولر صاحب نے بڑا ہی کنٹرول کیا ہوا ہے اتنا بڑا فاسٹ ایریا ہے مطلب یہ سٹاف بھی اس نے جو کوشش کی اپنی طرف انسان ہے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کہیں تھوڑا کہیں زیادہ ہو جاتا ہے آگے پیجے لیکن اوورال اس کی پوزیشن زبردست ہے اس میں بڑا بہترین انتظام کیا ہوا ہے اگزائم بڑے اچھے انداز میں ہو رہا ہے اور ہمارے احسازہ کرام بھی اس میں بڑا کوپریٹیو ہیں بڑے تعامن کر رہے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ اگزائم جو ہے نا اپنے منطقی انجام تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے کنٹرولر صاحب تیرولہ جان صاحب نے اپنی طرف سے پورے مطلب زور لگایا ہوئے ہیں اکیلہ آدمی ہے چیئرمین کے بھی فراز انجام دے رہا ہے کنٹرولر کے بھی دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تیرولہ میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ کنٹرولر بھی وہ چیئرمین بھی وہ خان میں کوئی اور کمپیٹنٹ آدمی اور باصلائیت لوگ موجود نہیں ہیں کہ کنٹرولر کی جو پوسٹ ہے وہ مطلب ایک علیہ دا اس کا ایک وہ کیلیبر ہے اس کا علیہ دا ایک وہ ہے اور چیئرمین کا علیہ دا ہے ان لوگوں نے تیرولہ جان صاحب کو مطلب ایک ایسی چیئرمین بنایا ہوا ہے سپیریس بھی ہے تو بورڈ کے جلاسوں میں تو انہوں نے شامل ہونا ہے نا ایسی چیئرمین تو دیرے کا پھر کیسے نمائندگی ہو گیا جس طرح کوئی بھی خوالی ہو پوسٹ تو وہ چیئرمین کا وہ اس کو چارڈ دیا جاتا ہے یہ قانون ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہے معلوف کالم نویس اور دانشور تجزیہ نگار جناب ابن آدم صاحب میٹرکول نائنٹ کے سلانہ انتیانات چلو انتیانی مراکت میں ڈیوٹیوں کی تقسیم سے لے کے دیگر انتظامات ہیں ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی سٹاف جو ہے وہ نایہ لگایا گیا نکل ہو رہی ہے پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں چیئرمین اور قائم مقام چیئرمین اور کنٹرولر انتیانات کے اوپر تحرولہ جان کے اوپر اس سے منصوب کی جاری ہیں تو کیا حقیقت اس دفعہ جو میٹرک کے انتیان جو ہے کنڈیکٹ ہو رہی ہیں تو جہاں اس وقت ہم بیٹھی ہیں ہم سے کوئی سو ڈیڑھ سو گز دور جو ہے یہاں پہ اقزام شروع ہے اس وقت تو میں نے تو کوئی ایسا غیر متلقہ شخص نہیں دیکھا جو یعنی بوٹی مافیا کو ہیلپ کر رہا ہو یا نکل پوچھا رہا ہو باقی رہی کہ یہاں کا جو کنٹرولر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کنڈیکٹ کیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک کنٹرولر یا چیئرمین جب وہ کسی بھی اقزام کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے تو وہ اپنے اسی محکمہ تعلیم کے ہی لوگوں میں سے اسادزہ کی لگائی جاتی ہے نا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امتحان جو ہے وہ محکمہ تعلیم کا ہے اس پہ جو ہلپر یا سپریڈنٹ یا اسسٹنٹ جو ہے وہ کسی اور محکمے سے لیے جائیں تو اسی محکمے میں سے لیے جاتی ہیں اسادزہ ہوتی ہیں وہی اسادزہ جو امتحان دے رہے ہوتی ہیں وہی اسادزہ انہی بچوں کو پڑھانے والے ہوتی ہیں تو اگر کوئی اسادزہ ڈیوٹی کرتا ہے تو یہ اس کی پرسنل کپیسٹی میں بھی یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ وہ امتحان کو شفاف طریقے سے لے اگر پیپر اٹھ لوں تو پورے پاکستان میں ایک دکای سے واقعات ہو جاتی ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ اس قسم کی جب شکیت سامنے آئی تو کنٹرولر اور قائم اکام چیئرمین ڈاکٹر تہرولہ خان نے فوری طور پہ اس پہ کاروائی کی اور متلکہ جو مرتقی افراد تھے اس میں جن کے نام آ رہے تھے ان کے خلاف فوری طور پہ قانونی اور محکمانہ کاروائی بھی کی ہے یہ کنٹرولر اور چیئرمین سے زیادہ ذمہ داری اسادزہ کی ہے یہ وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تہرولہ خان کی ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنے بڑے رینج میں اتنی بڑی رینج میں انہوں نے امتحان کو نہایت کمیاب طریقے سے جو ہے وہ کنڈیکٹ کیا ہے ناظرین ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اداروں کے آپس میں تصادم کی بجائے اصلاح کے پہلوں کو جاگر کریں آج ہم نے بڑا تفصیلی ایک جائزہ لیا جو کہ ریٹائرڈ ایڈوکیشنلس تھے اور خود وہ اس پراسس کا حصہ رہ چکے ہیں اور اہلے دانش بھی ہیں اور اہلے کلم بھی ہیں تو ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اس تمام پہلوں پر بات چیت کریں انتیانی عمل میں نقائص کے اوپر بھی بات ہوئی اور بہتر اقدامات کے اوپر بھی بات ہوئی اب ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ او ویو ہوتا ہے بولنے والے کا بھی اور لکھنے والے کا بھی جس کو برائی نظر آ رہی ہوتی ہے یقیناً اگر میں کہیں پہ دیکھوں گا تو میں بھی بیان کروں گا اگر ہمارے کسی دوست کو اس میں نقائص نظر آ رہے ہیں تو وہ اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو بھی سننا چاہیے اگر اس نقائص پر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر فوری اصلاح کرنی چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ